تو یہ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو درہ متصم وفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو جو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں کہ جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو فرض کو ترسل دیتے ہیں نوافل پر سارا ضرور صرف رات کی نماز پر ضرور دیا جا رہا ہے فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھیں ایسے لوگ الفیت دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں دنہا اُس کے راہِ نبوت سے انسان کو ہٹا کرنے بارے فرض کتنا فرض نفل کتنا نوافل کے بارے میں جو حیث شریعت سے ثابت ہیں وہ تحجد بھی نافل پر لکھ حضور کے لیے تو لازم تھی باقی کے لیے لازم نہیں ہے جو قیام اللہ شروع بچا وہ لازم نہیں ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشفیت ہے تنظیم ہے وہ خاص ایک مہینہ ہے اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا تو رات کو بہت اہائی رات کیا ہے ایک اہائی تم سے کب ایک اہائی رات جاگا اللہ کی قرآن کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ تو یہ اصل میں جو توازم ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے اَرَعَيْتَ اِذَا سَلْلَيْكُنْ سَنَوَاتِ مَكْتُوبَاتِ حضور آپ نے دیکھا غور فرمائی ہے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کر اب مثل ایک حدیث مجھے اور یاد آئی فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرما جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لئے پوری رات کا قیام بس لیا جائے فرض کیے ہیں وَإِذَا سَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ اَسْلَيْمَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَسُنْتُ رَمَدْعَانِ اور میں روضہ بھی رمضان کے روضے رکھ دوں باخی روضہ رکھنا آپ کی مرسی پر ہے رکھیں ٹھیک ہے لیکن وہ جو لازم نہیں ہے نجات کے لئے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے حالات کو بھی لیکھو بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی قتال کی ہو جائے گی اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے اسلامی حکومت قائم ہے نظام خلافت قائم ہے تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے حکومت انتظام کرے گی اگر کہیں دس ادار آدمی چاہیے دس ادار آدمی نکل آئے چاہ جانے کے لئے تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یہ نوافی پڑھیں سائزان کھڑے رہے ٹھیک ہے یہ تقرب نوافی کا موقع ہوتا لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے پامال ہے اسے پالتنے غوطہ جا رہا ہے اسریعت کے دھجیاں پر کھیری جا رہی ہیں اب آمیر کا استہزا ہو رہا ہے اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے اس وقت آدمی نوافی میں لگا رہے ہیں وہ تو فرض ہو جائے گا عمر بالمعروف رہی المنکر جہان اس کی جو بھی تقاضی ہیں اس سے سارے تقاضی اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اس سے اصل شیف کو اس فرض کو ترک کر کے نوافی میں لگیں گے تو یہ نوافی الموکر نبا رہی جائے اس کو بہت زیادہ دمائیں کرنے کے لئے میں مثال دیکھا ہوں جب دامن احد میں مارکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی تھے خود حضور کی جان پر بنی ہوئی تھے آپ کو معلومہ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہنگیا ہے کہ آپ گہوش ہو گئے ہیں اور خبر ہو گئے ہی کہ آپ کو انتخال ہو گئے صحیح ہو گئے اس وقت اگر کوئشن مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تصمیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافیل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکمات کا ہو پکا منافق حالانکہ کام تو وہ اچھے کرنا درود کی کتنی فضیلت آئی ہے اور نوافیل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا دسکس لیکیوں کے سواب ہے